حسن اسکوائر کے قریب پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جامع کراچی کے ٹیلی فون آپریٹر کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم تمیم کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ برامد ہوا جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہو گیا ایس آئیو پولیس نے لیاقت آباد میں کاروائی کے دوران آٹھ روز پہلے نوٹ نازعباد میں قتل ہونے والے رکشہ ڈائیور کے قاتل کو گرفتار کر لیا ایس آس پی محمد فاروق آوان کے مطابق ملزم ریاض امیر کے قبضے سے آلائے قتل بھی برامد ہوا دوسری جانب کراچی کے محکمہ فائر بگیٹ میں ذرائم پیش افراد کی موجودگی کا انکشاف ہوا رینجز نے فائر اسٹیشن پر تائنات عملے کی تفصیلات بھی طلب کر لی ذرائع کے مطابق رینجز حکام نے شہر میں قائم بائیس فائر اسٹیشن میں موجود تمام عملے کا ریکارڈ حاصل کر لیا جبکہ رینجز نے اندونی سندھ میں کاروائی کرتے ہوئے نو سربازوں کے ایک بڑے اور منظم گروہ کو گرفتار کیا ترجمان رینجز کا کہنا ہے کہ ملزمان نے بورٹ بیسن کے رہائشی سے ایک کروڑ بھتے کا مطالبہ کیا تھا شکایت موصول ہونے پر رینجز نے ٹیکنیکل مانیٹرنگ اور گراؤنڈ سیرویلنس کا آغاز کر کے ساتھ رکنی گروہ کو گرفتار کیا ملی لیاقت مارکٹ میں دو سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی کے باعث کاروباری سرگرمیاں معتل ہو گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ کشیدگی سیاسی جماعت کی جانب سے پوسٹر لگانے کے باعث پیدا ہوئی ادھر اورنگی ٹاؤن میں عوام نے پولیس کی جانب سے بلاجواز گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس نے نوجوانوں کو بلاجواز گرفتار کیا ہے دوسری جانب کارنگی زیا کالونی میں ڈکیتے کے دوران مضاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے علی بخش نامی شخص کو قتل کر دیا سرجانی تیسر ٹاؤن سے ایک شخص کی لاش ملی جبکہ شریف آباد اورنگی اور نیو کراچی میں فائرنگ سے تین افراد زخمی ہو گئے دانیال سید 24 نیوز کراچی